من اشتراق المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم نماز عید الفطر کے موقع پر نماز عید الفطر کے موقع پر تمام دوستوں کو تین مبارک ہیں رمضان کے مبارک روزوں کی مبارک عید الفطر کی مبارک اور اس دینی مرکز کے آغاز اور افتتاح کی مبارک اس موقع پر مختصر الفاظ میں صدقہ فطر کے چند ضروری مسائل بیان کرتا ہوں مسائل اس کے باریک ہیں عام مفتی حضرات بھی نہیں جانتے سہی شدقہ فطر ایک تو اس کا اس کے وجوب کا تعلق صدقہ فطر کے وجوب کا تعلق روزے کے ساتھ نہیں ہے روزہ رکھے تو باجب ہوگا نہ رکھے تو نہیں ہوگا نہ اس کا تعلق رمضان کے ساتھ روزے رکھنے کے ساتھ نہیں ہے رمضان کے ساتھ جو مسلمان رمضان پائے گا اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا لیکن اس کا بھی وجوب کا ایک وقت مقرر ہے جس دن پہلے دن عید ہوگی جیسے آج کا یہ دن ہے تو اس کی جو فجر صادق ہے جب جس وقت صبح کی ازان ہوتی ہے اس فجر صادق کے طلوع ہونے کے بعد یہ واجب ہوتا ہے اب جس نے یہ وقت پا لینا ہے اس پر واجب ہوگا پھر عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر کسی پر واجب ہے غریب ہو امیر ہو جس طرح کا صدقہ فطر واجب ہے اور مولی طبقہ ایسی باتیں اس وجہ سے کرتا ہے سوالو پیسے نکل آتے ہیں ان کا مسئلہ بن جاتا ہے یہ غلط بات صدقہ فطر ہر بندے پر واجب نہیں ہوتا اسلام میں وجوب صدقہ کے لحاظ سے مکلفین یا بندوں کی دو قسمیں بنائی گئی ہیں فقیر اور غنی صدقہ فطر فقیر پر نہیں ہوتا واجب غنی پر واجب ہوتا ہے صدقہ فطر کس پر واجب ہوتا ہے غنی پر فقیر پر واجب نہیں ہوتا اب دیکھنا آئے غنی کون ہے جتنی میں نے فقیر کی کتابیں دیکھی ہیں اس مسئلے پر ان سب میں انتہائی مفصل کلام جو ہے مفصل پوری تفصیل کے ساتھ کلام وہ ہماری فقیر حنفی کی یہ مشہور معتبر کتاب ہے مجمع اس کے اندر دیکھا ہے غنی وہی ہے جو صاحب نصاب جو صاحب نصاب نہیں وہ فقیر ہے اب نصاب کس کو کہتے ہیں زکاة کے واجب ہونے کا نصاب جب بولتے ہیں یہ اس کا ایک نصاب ہے وہ نصاب ہوگا کسی کے پاس تو زکاة واجب ہوگی ورنہ نہیں ہوگی جس جو کہہ رہے ہوتے ہیں نصاب نصاب اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ایک مال کی مخصوص مقدار ہے مال کی مخصوص مقدار ہے مخصوص اندازہ ہے اس کو نصاب کہا جاتا ہے بلکہ اگر یوں کہیں نا کہ مخصوص مال پھر اس کا مخصوص اندازہ یہ دو خصوصیتیں جب مال میں ملتی ہیں تو وہ نصاب ملتا ہے آپ کو معلوم ہے جو زکاة کے واجب ہونے کے نصاب ہیں وہ مال کے مختلف ہونے سے مختلف نصاب بنتے اگر مال ہو مواشی مویشی مال مویشی کی شکل میں ہو جن کو جانور ہم کہتے ہیں ڈنگر کہتے ہیں تو اونٹوں کا اپنا نصاب ہے گائے بھینسوں کا اپنا نصاب ہے اکٹھے ملا کر بھیڑ بکرییں ملا کر ان کا الگ نصاب ہے اس نصاب کی شرائط ہیں شرطیں پائی جاتی ہیں پھر ادرقات واجب ہوتی مال پر ورنہ نہیں ہوتی لیکن اس نصاب کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس کو مختصر ادھر رکھ اس کے بعد آجاتا ہے مال تجارت تجارت کا مال ہے آپ بیجتے ہیں حاصل کرتے ہیں دکان کی شکل میں زمین کی شکل میں مکانات کی شکل میں گاڑیوں کی شکل میں کتابوں کی شکل میں دنیا کی اور کوئی چیز ہے جس کے کاروبار ہوتے ہیں وہ تجارت ہے مال تجارت ہے تو یہ مال تجارت اگر ہے تو اس کا نصاب الگ ہے وہ کیا الگ ہے وہ آپ بتاتا ہوں ایک ہے ایک ہے سونا چاندی پیسا کیا ان کا جو نصاب ہے پیسے کا نصاب کوئی الگ نہیں وہ وہ ہی ہے جو سونا چاندی کا سونا ہوتا ہے ساڑھے ساتھ تولے اگر اکیلا ہوں اگر اکیلا سونا ہے ساڑھے ساتھ تولے چاند ہو پھر زکاة واجب ہوتی ہے دیگر شرطوں کے ساتھ جو چاندی ہے اس کا نصاب ہے اس کی مخصوص مقدار ہے یہ مخصوص مال ہے اس کی مقدار اندازہ ساڑھے باون تولے ساڑھے بونجہ تولے اگر سونا اور چاندی دونوں کسی کے پاس ہیں تو پھر دونوں کی قیمت نکال لے قیمت نکال کر زاہر بات ہے چاندی سستی ہے تو اس کے نصاب زیادہ بنیں گے جلدی بن جائیں گے آپ سونے کی قیمت ملانے سے ملانے تو جتنے نصاب بنتے ہیں ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت جتنی بھی بنتی ہے جتنے بار بنے گی وہ آپ کے اتنے نصاب بنتے جائیں گے اور ہر ایک نصاب بڑ یعنی ساڑھے باون تولے چاندی جو ہے نا اس پر آپ چالیس ماہ سا زکات بات جب تو اب یہاں پر ایک نقطہ ہے بہت باریک نقطہ ہے اس کو ذہن میں رکھ 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 کیا ایک ہے زکاة واجب ہونے کا نصاب کہ آپ پر لازم ہوگی اور آپ نے ادا کر دینی اور ایک ہے زکاة لینے کا لینے کے حرام ہونے کا نصاب بات سمجھنا ذرا اس کو کہتے ہیں حرمت اخذ زکاة ایک ہے وجوب ادائے زکاة ایک اتنا نصاب ہو کہ آپ پر زکاة دینی لازم ہو ایک اتنا نصاب ہو کہ آپ پر زکاة لینا حرام ہو جائے آپ غنی شمار ہوں مالدار شمار ہوں کے شریعت میں مسلمان میں اور آپ پھر زکاة صدقات لے نہیں سکیں آپ لینے کے حق دار نہیں رہیں گے آپ کے لئے لینا حرام ہو جائے گا یہ نصاب الگ ہے اور جو زکاة واجب ہونے کا نصاب وہ الگ زکاة لینا کب حرام ہوتا ہے کتنا مال ہو اور کون سا مال ہو زکاة لینا حرام ہو جاتا ہے صدقہ لینا حرام ہو جاتا ہے اور بندہ صاحب بن جاتا ہے بندہ غنی بن جاتا اس مسئلے کو سمجھیں صدقہ فطر کے ساتھ اسی کا تعلق ہے یہ جب بتا رہا ہوں اب بندے کے پاس مال ہو جو اس کی اصلی حاجتوں ضرورتوں سے زائد مال ہو کسی طرح کا مال ہو اور بندے کی گھریلو ضرورتیں جو ہیں اصلی حاجتیں اصلی ضرورتیں یہ اصلی کا لفظ ہمارے فقہ یہاں پر بڑھاتے ہیں اور اس اصلی کے مطلب اور معنی کو سمجھنا ہی اصل یہاں پر مشکل مسئلہ ہے اور یہ میں نے وضاحت صرف مجموع الانہر میں دیکھی ہے انہوں نے یہ لکھا لکھا ہے کہ یہ اصلی حاجت کیا چیز ہے دیکھیں لباس ہے یہ اصلی حاجت ہے اصلی ضرورت ہے لیکن کیا دس جوڑے بیس جوڑے یہ اصلی ضرورت میں ہوں گے نہیں صرف تین جوڑے ایک سردی کا ایک گرمی کا ایک عید کا جمعہ عید کے لئے مسلمان کی اصلی ضرورت صرف یہ تین جوڑے ان جوڑوں سے تین جوڑوں سے اوپر اگر اس کے پاس جوڑے پڑے ہیں اور ان کی قیمت ساڑھے باون تول چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو ایسا شخص غنی ہوگا شمار شریعت میں صاحب نصاب ہوگا اس کے لئے صدقہ لینا حرام سمجھ نہیں آرہی کتنے جوڑے اصلی ضرورت ہیں تین تین سے اوپر شریعت تمہیں حرام نہیں کہہ رہی کہ اوپر رکھنا حرام ہے بات سمجھ لیکن شریعت کہتی ہے اس حد سے اوپر اگر تجاوز کرے گا تو پھر تُو غنی شمار ہو اگر تیرے پاس بشار تے کہ اوپر والے جوڑے کپڑے اتنے ہوں یا ایسے ہوں اتنے اتنے کیوں کہہ رہا ہوں اتنے کہہ رہا ہوں کہ اگر کم قیمت کے لیکن زیادہ جوڑے کم قیمت کے زیادہ جوڑے ان کی قیمت جمع کروگے تو ساڑھے باون تول چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب میں آپ گھنی ہوں اور ایسے جو کہہ رہا ہوں اتنا آتا ہے کمیت کے لیے ایسا آتا ہے قیفیت ایسے جو کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک جوڑہ آئے اس کی قیمت چاری اس وقت کے لحاظ سے پچاس ہزار بن جاتی ہے ایک جوڑہ اوپر اس کی قیمت پچاس ہزار کو پہنچ جاتی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں اور اسی سے آپ جوتے کا اندازہ لگا لیں اگر آپ کے پاس ایک ضرورت کا جوتہ ہے استعمال کا جوتہ ہے دوسرا جوتہ رہا آپ نے باہر آنے جانے کے لئے رکھا ہوا ہے یہ چھوڑ دو تیسرا جوتہ اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو اس کی قیمت کو دیکھا جائے گا اگر اس جوتے کی قیمت ساڑھے باون طولے چاندی فی زمانہ کیونکہ چاندی اور سونے کا ریٹ بڑھتا چڑھتا رہتا ہے کام ہوتا رہتا ہے تو فی زمانہ دیکھنا پڑے گا اس وقت دیکھیں کہ اس وقت چاندی اور سونے کی قیمت کیا چل رہی ہے اور اسی سے شبہ ظاہل کر دوں لوگوں کو عام شبہ لگتا ہے نکاح کے وقت کہتے ہیں ہاں بھی کتنا مار رکھیں شری رکھ دیں شری کتنی ہے بتیس روپہ وہ خدا تیرا بیڑا تار ہے وہ بتیس روپہ یہ ہے کم مز کم جو ہمارے ہنفی مذہب میں کم سے کم جو مقدار ہے مہر کی وہ ہے دس درہم چاندی جس طرح کے زکاة میں ہے دو سو درہم چاندی دو سو درہم چاندی کا جب وزن کیا جاتا ہے تو ساڑھے باون تولے ساڑھے بابنجہ تولے بڑھتی تو اسی تناسب سے آپ اسی تناسب سے آپ دیکھ لینا کہ دس درہم کا وزن کتنا ہوگا میرے حساب سے آج کل دس ہزار کے لگ بڑھتا ہے تو بتیس روپے کسی زمانے میں جب دس درہم چاندی کی قیمت سمجھ کرتے ہیں بسترے ہیں چارپائیاں ہیں پھر رہیش کے مکان ہیں پھر معاش کمانے کے لیے آلات ہوتے ہیں اوزار ہوتے ہیں مستریوں کے زمیتاروں کے پھر پھر معاش کمانے کے لیے کسی کے پاس زمین ہے کاشت کاری کرتا ہے ان میں سے آسم جو بھی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے اور لحاظ بھی مہینے کا ہے مہینے کے خرچ سے زیادہ رہیش کا مکان ہے ایک میں آپ رہیش رکھتے ہیں اس کا ایک حصہ ساتھ پڑا ہوا ہے وہ زیادہ ہے جیسے چھوٹ مکان ہوتا ہے ایک مکان میں آپ رہیش رکھ رہے ہیں دوسرا کمرہ ساتھ مکان خالی پڑا ہوا ہے اس مکان کی قیمت لگائی جائے گی وہ آپ کی رہیش کی اصلی حاجت اور ضرورت سے زیادہ ہے لہذا آپ اس کی وجہ سے بھی غنی بن جائیں گے آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اور آپ پر قربانی بھی واجب ہو جائے گا لیکن زکاة واجب نہیں ہوگی زکاة واجب ہونے کے لئے نساب اور ہے زکاة و صدقات لینے کے حرام ہونے کیا نساب اور ہے اور پھر یہی جو زکاة صدقات لینے کے حرام ہونے کا جو نساب ہے نساب یہی نساب ہے صدقہ فطر کے واجب ہونے کا اور یہی نساب ہے قربانی کے واجب اگر کسی کے پاس اوزار ہیں وہ اس کی حاجت اصلی میں اگر اس سے زیادہ ہے اور وہ قراء پر چلاتا ہے قراء پر دیتے ہے تو قیمت لگائی جائے گی اگر قیمت ساڑھے باون تول چاندی کو پہن جاتی ہے پچاس ہزار کل اگر وقت بنتا اگر پہنچ جاتی ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا قربانی واجب ہوگی وہ غنی شمار ہوگا زکاة لینے کا احل نہیں ہوگا سمجھ رہی نہیں ہمارے پاس مولوی صاحب بات سمجھ ناظر مولوی صاحب اس کے پاس کتاب دیکھ جائے گی اس کے پاس احلیت کتنی کتابوں کو اور کون کون سی کتابوں کو پڑھنے کی ہے کچھ فن ایسے ہیں کہ ان کی کتابیں چاہے پڑھنے کی صلاحیت ہو یا نہ ہو ہر صورت میں وہ نصاب سے باہر شمار ہوں گی یعنی ضرور سے باہر شمار ہوں گی اور ان کی قیمت لگائی جائے گی ان کتابوں کی قیمت اگر ساڑھے باون تول چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو مولوی صاحب پر بھی حرام ہو جاتا ہے صدقہ لینے یہ جو سمجھتے ہیں مولوی طبقہ بھی ہم تو ہر حال میں زکاة صدقات جو کچھ آتا ہے ہم تو ساری جندگی لینے کے احل رہتے ہیں مولوی صاحب کا مکان دیکھو مولوی صاحب کے سوار دیکھو مولوی صاحب کے لباس دیکھو مولوی صاحب کے دیگر جو اسباب و وسائل ہیں جندگی کے وہ دیکھو وہ جہاں تک جا رہے ہیں لیکن مولوی صاحب جو ہے وہ سمجھتا ہے میں زکاة لینے کا حق دار ہوں میں صدقہ فطر لینے کا حق دار ہوں میں اور خدا کا خوف کرو یار تم نے آج تک اتنا ڈنڈی مار رکھی اللہ پاک نے جب سے مجھے اتنا طاقت دی ہے کہ جسے میں وہی غنی بنتا ہوں جس غنی پر زکاة لینا صدقہ فطر لینا حرام اور قربان یہ اس پر واجب ہو جاتی اللہ کے فضل سے اس دن سے میں نے کبھی کسی کا صدقہ فطر اپنی جب میں نہیں جا جو آتا ہے فوراً میں تقسیم کر دیتا ہوں جو جو حقدار ہے اس کو دیتا یہ بہت بڑا ظلم سمجھ نہیں آرہی بات یہ نساب کی تھوڑی وضاحت کر دی جو کوئی علم سے مس رکھتا ہے تعلق رکھتا ہے وہ اگر حوالہ پوچھنا چاہے تو میں کہہ رہا ہوں میں نے بہت فقہ کی بہت کتابیں ہیں میرے پاس چار مذاہب چار سے بھی اوپر مذہبوں کی کتابیں ہیں لیکن جو کچھ میں نے اس کتاب میں اس کی وضاحت دیکھی ہے مجموع الانہر میں کسی میں اتنا وضاحت دیکھیں یہ دیکھیں آپ فرماتے ہیں مجموع ہی واجبت وَكَذَا مَا فَضُلَ عَنِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الثَّيَابِ لِلشِّتَا وَالصَّيْفِ تین کپڑے سردی اور گرم وَعِن فَرَسَنِ لِلْغَازِ اسلام کا غازی مجاہد ہے کافروں سے جہاد کرتا ہے سمجھ آئی کے نہیں آئی اس کے پاس دو گھوڑے غازی کے دو گھوڑے ہیں ان دو گھوڑے سے اوپر اگر تیسرہ گھوڑا اس کے پاس موجود ہے وہ زکاة نہیں لے سکے گا صدقہ فطر اس پر واجب ہوگا قربانی اس پر واجب ہوگا ایک گھوڑا پرانے دور کی بات ایک گھوڑا اور ایک گدہ جس کے پاس ہے اس کی ضرورت پوری ہوگا اس سے اوپر اگر کسی کے پاس ہے گدہ بھی ہوگا اس کی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی پہنچتی ہے گدے کی قیمت تو اگرچہ زکاة اس پر واجب نہیں ہوگی لیکن صدقہ فطر لینا حرام غنی شمار ہوگا قربانی اس پر واجب ہو جائے گی صدقہ فطر لینا واجب ہو جائے گی اب میں وقت کی نزاکت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ واجب کن کن کی طرف سے ہے جس پر واجب ہے وہ تو بتا دیا کن کن کی طرف سے واجب ہے یہ دیکھے جاتے ہیں کہ اس بندہ خدا کے گھر میں سر کتنے ہیں یعنی بندے کتنے ہیں گھار والی کی طرف سے صدقہ فطر واجب نہیں ہوتا اس پر اپنا ہی واجب ہے اگر دیتا ہے تو ادا ہو جائے گا اولاد چھوٹی ہیں دیکھیں گے وہ فقیر ہے یا غنی ہے یعنی اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے اگر مال ہے وہ خود غنی ہے تو پھر باپ پر واجب نہیں ہوگی باپ پر صدقہ ان کا واجب نہیں ہوگا وہ ان کے مال سے دینا پڑے گا اگر وہ فقیر ہیں تو پھر باپ پر واجب بڑی اولاد ہے وہ خود ہی تھے بڑی اولاد کی طرف سے بالک اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہوتا باپ پر یہ ہیں اس کے مختصر مسائل جو بندہ ناچی جناب پیش کیا وقت ہو رہا ہے نو بحمد اللہ تعالیٰ پورے نو بجے بات پوری ہوئی ہاں ہاں اچھا جن حضرات نے صدقہ فطر ادا کرنا یہ دیر کر سکتے ہو عید کے بعد بھی ادا کر سکتے ہو فوری واجب نہیں ہوتا فوری ادا کرنا واجب نہیں ہوتا وہ ہمارے سید عمر شاہ سے بخاری تشریف فرما ہے ساتھ بھائی کے ساتھ جنہوں نے صدقہ فطر ادا کرنا ہو انشاءاللہ اللہ لذیب آپ کا صدقہ فطر اس کے مستحق تک پہن جائے گا رہی مسئلہ کے ہے یہ کتنا ہوتا ہے یہ بات رہی ہے صدقہ فطر اس کی مقدار یہ چلتا ہے حساب زیادہ گندم ہر علاقے میں گندم کی اپنی اپنی قیمت ہے جن علاقوں میں گندم زیادہ ہوتی ہے کاشت زیادہ ہوتی ہے وہاں گندم سستی ہوتی ہے اور جن علاقوں میں گندم مہنگی ہوتی ہے کم ہوتی ہے ان علاقوں میں گندم مہنگی ہوتی ہے جیسے یہ راول پنڈی کے علاقے ہیں اوپر جل جاؤ کشمیر اور پتھانوں کے علاقے گندوں بہت کام ہوتی ہیں وہاں پر مہنگی ہے ہمارے علاقے جو ہیں نیچے ملتان بغیرہ اور یہ نیچے نیچلی سطح کے یہ گندوں کافت کافی کاشت کرتے ہیں تو سستی ہوتی ہیں آپ نے اپنے علاقے کی قیمت کا لحاظ رکھنا ہے لیکن جو وزن ہے وہ سب کے لئے برابر ہے وزن ہے سواد سوادو سیر گندم سوادو سیر کی قیمت جو ہے نا اس کو آپ نے دیکھ لی وہ کتنا بنتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جو حساب لگایا ہے کیونکہ عام ہمارے علاقے میں چار ہزار من جل رہی ہیں تو اس حساب سے سوادو سیر کی کتنا قیمت بنتی ہے سیر کتنے کے بنے گا چار ہزار کے اتباس سواد دو سو بنتی ہے میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پانچ سو دیا کل میں نے جتنا فطرہ نہ مجھ پر بنتا تھا وہ میں نے پانچ پانچ سو روپیہ فیقہ صدا کیا کیوں خدا کے نام پر جا رہا ہے جتنا دل کھول کے دو دے گا وہ رحمت اتنا زیادہ کھول کے کرے گا جتنا تنگی سوچو گے وہ اتنا تنگی کرے گا ہر طرف تنگی کرے گا حساب کتاب کرو لیکن جب باری آ جاتی ہے خدا کی وہاں پر بلا حساب تم بھی بغیر حساب کے دے دیا کرو وہ بھی بغیر حساب کے دے دے دیا تو اسی سے آپ کو یہ ضرور ماننا پڑے گا کہ جس کے گھر میں ٹی وی ہے اس پر خود صدقہ فطر واجب ہے وہ لینے کا حق دار نہیں کیوں یہ اس کی ضرورت اصلی کہاں ہے ہاں ذرا بیٹھو تو اسے ہی سمجھائی یہ حاجت اصلی میں کیسے بڑھتا ہے تیرا بات نہیں سمجھا اس طرح کی بس مجھ سے تو مسئلہ پوچھتا ہے تو سکول اور ٹی وی والے کو ووٹ والے کو صدقہ دے کر برباد نہ کرو ہاں یہ ذہن میں رکھتا ہے چاہے بڑے سے بڑا محتاج آپ کو سکول کی فیصے ادا کر لیتا ہے اور یہاں محتاج بنا ہوگا غریب بنا ہوگا فقیر ہے یہ اسلام ہے بھئی مزاق نہیں ہے یہ ہر کسی کے منمانی یہاں نہیں چلتا ہے وہ احکام ہیں مقرر ہیں ہر دور میں مقرر ہیں برطنوں اور گھر کے سامان کی بات ہو رہی تھے اگر کسی کے پاس برطن ہے ایک ہے اپنے گھر میں استعمال کیلئے ایک ہیں مہمان کے استعمال کیلئے ایک ہیں ان دونوں سے زیادہ کتنے مہمانات ہیں ہر کسی کو اپنے گھر کی اوقات کا پتہ ہوتا ہے ایسے ہے نا ایک شخص ہے اس کو کبھی سال کے بعد کسی رشتے دار نے ملنے کے لئے آنا ہے تو وہ بچارہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ داتا علی حجویری کی طرح میرا لنگر چلتا ہے اور میرے برطن جو پڑے ہیں سارے اس لئے پڑے ہیں ایک بندہ ہے اس کے پاس مہمان روزانہ آتے ہیں وہ شہکڑوں کی تعداد میں آتے ہیں تو برطنوں کی ضرورت برطنوں کی ضرورت سے زیادہ جو ضرورت ہے یہ ہر بندہ خوب سمجھتا ہے گھر کے استعمال کی اور میرے مہمان کی اس سے زیادہ برطن جس کے پاس خصوصا جو زیب و زینت کے لئے ہم نے رکھے ہوتے ہیں گھر سجانے کے لئے جب ہم نے لڑکی چلا کوئی جہاز دینا ہوتا ہے تو اتنا سامان دیتے ہیں کہ کم از کم کمرہ بھرا رہے سارے یہ کہیں کہ یار انہوں نے بہت کوش اپنی بچی کو دیا تو وہ سمجھ لیں وہ بچی غنی وہ فقیر محتاج نہیں اس پر خود صدقہ فطر بھی واجب ہے اس پر قربانی دینا بھی واجب ہے بھئی کہاں سے دے برطن بیج دے برطن بیج دے یہ بانہ نہیں کر سکتی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تیرے پاس بہت کچھ ہے اگر آپ کے پاس بیڈ ہے پھر اضافی چار پائیاں مہمان وغیرہ کی ضرور سے زیادہ چار پائیاں پڑی ہیں آپ چار پائی پر نہ سوتے بیڈ پر سوتے ہیں تو آپ گنی شمار ہوں گے اگر ان چار پائیوں قیمت 45 پر چاس آزار بن جاتی ہے تو آپ گنی ہیں آپ صدقہ فطر نہیں لے سکتے آپ پر واجب ہے آپ قربانی کرنا آپ پر واجب ہے آپ کسی میدان میں اپنے آپ کو محتاج نہیں زہر سکتے آپ کہیں گے ماشاءاللہ فی اللہ پاک نے سب پوچھ دیا سمجھ نہیں آرے بات کروڑوں کے برطن پڑے ہوتے ہیں لاکھوں کے برطن پڑے ہوتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی ایسے ہوتا کہ بستر ہیں بستر آیا آپ کا آپ کے گھر والوں کا بستر مہمان کا اس سے زیادہ جو ہوگا آپ کو غنی بنا دے گا آپ بالدار شماروں کے شریعت میں آپ صدقہ فطر لے نہیں سکتے آپ پر واجب ہے دینا قربانی کرنا واجب ہے زکاة لینا حرام ہے آپ سمجھا گئے اب مسئلہ تمام ہو باقی رہا یہ اب نماز کا مسئلہ شاہ صاحب نماز پڑھائیں گے خطبہ شریعت پڑھیں گے پہلے اس میں نماز پڑھی جاتی ہے بعد میں خطبہ ہوتا ہے جمعہ شریعت میں اُلٹ ہوتا ہے پہلے خطبہ بعد میں نماز شاہ صاحب آتے ہیں سید مطیور رسول شاہ ساتھا ہے مطیور رسول شاہ ساتھا ہے مطیور شاہ